محمد احمد قازمی یمن جنگ میں حال ہی میں جو خبریں آئی ہیں وہ بہت دراؤنی ہیں یمن کی جنگ کے بارے میں جو پردہ آج میں اٹھا رہا ہوں وہ آپ کو شاید ہی کہیں ملے جو بھی خبریں اس کارکرم میں ہیں وہ کئی ستھوں پر چیک کر کے ذمہ داری سے دے رہا ہوں سعودی عرب کے نترت والے گڑھ بندن جس نے دوہزار پندرہ میں یمن کے خلاف اس لیے جنگ شروع کی تھی کہ وہ اپنی پسند کے راشتپتی عبدربو منصور حادی کو پھر سے ملک کا راشتپتی بنانا چاہتے تھے کو اب یمن کے ہوتھی فوج کی طرف سے سعودی عرب کو جوابی حملوں کا سامنا ہے سعودی عرب کے یمن سے لگی سیما کے آس پاس کے علاقوں پر حملے تیز ہو گئے ہیں پچھلے دنوں سیما ورتی شہر نجران میں فوجی ہوای اڈے پر ہوتھی کے قبضے کی تصویریں سامنے آئی تھی جہاں سعودی وائیو سینہ کے پیتالیس لڑاکو جہاز کھڑے ہیں اب سے پہلے ہوتھی ریاض اور سعودی عرب کے کچھ دوسرے ائرپورٹوں اور یو اے ای کے ابودھاوی ائرپورٹ پر بھی حملوں کے دعوے کر چکا ہے اور انہوں نے سعودی عرب کی کافی اہم تیل پائی پلان پر بھی حملے کیے ہیں تازہ خبر ہے کہ یو اے ای کی فوج وطن واپس جا چکی ہے اور سعودی عرب کے کنگ سلمان نے امریکہ کی پانچ ہزار فوج اپنے یہاں رکھنے اور اپنے سرکشہ میں مدد حاصل کرنے کے لیے اسے رکھنے کا پرستاؤ پاس کر دیا ہے جو بات میں آج آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ دنیا کا میڈیا کبھی آپ کے سامنے نہیں رکھے گا یمن پر جنگ شروع کیے جانے کے چار سال بعد سعودی کے نترت والے گڑھ بندن کو دنیا بھر سے ہتھیار اور بہت سے دیشوں سے لائے گئے بھاڑے کے فوجی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اسثانیہ ملیشیا کے کئی گروپس جنہیں سعودی عرب اور اس کے سہیوگی دیشوں کا سمرتن حاصل ہے اور ودیشی بھاڑے کے لڑا کے یمن کی ہوتی سینہ کے خلاف لڑ رہے ہیں کھاڑی سہیوگ پریشت یعنی گلف کوپریشن کونسل کے میمبر دیشوں میں سہیوگت عرب امیرات بہرین کوویت اور قطر سعودی عرب کے نترت میں بنے گڑھ بندن بننے کے وقت دوہزار پندرہ میں شامل ہو گئے تھے بعد میں مصر جارڈن موراکو اور سودان بھی سعودی کی جانب سے شروع کی گئی جنگ میں شامل ہو گئے پاکستان نے بھی سعودی عرب کی سینہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ہزار سینک بھیجے ہوئے ہیں پاکستان سرکاری طور پر یہ کبھی نہیں بتاتا کہ اس کی سینہ یمن کے ہوتھی کے خلاف جنگ میں شریک ہیں صرف قطر ایسا ملک ہے جو دوہزار سترہ میں سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ایک بڑے ڈپلومیٹک سنکٹ کی شروعات میں ہی گڑھ بندن سے الگ ہو گیا تھا اس وقت جن ملکوں کے فوجی یا بھاڑے کے فوجی جو کچھ امریکی کمپنیوں کے ذریعے بھاڑے پر لائے گئے ہیں ان میں مراکو جارڈن پاکستان سودان ایریٹریا لیٹن امریکی دیش کولمبیا پنامہ چلی اور ال سیلوڈور کے سپاہی شامل ہیں جبکہ امریکہ برٹین اور فرانس ہتھیار جنگی ہوائی جہاز اور اندھن دینے میں لگے ہوئے ہیں غریب ملکوں سے ریٹائر فوجیوں اور نئی عمر کے جوانوں کو نوکری پر لانے کا کام امریکہ کی بلیک وارٹر اور سپر آپریشنز گروپ کمپنیوں نے کیا ہے یہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہیں جیسے پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیاں کسی ملک کے اندر کام کرتی ہیں لیکن انٹرنیشنل سطح پر کام کرنے کے لیے اپنی سرکار کی اجازت ضرور ہوتی ہے یعنی امریکی سرکار کی اجازت کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے جہاں امریکی فوجی نہیں بھیجے جا سکتے وہاں الگ الگ دیشوں سے بھاڑے کے فوجی پہنچائے جاتے ہیں یمن کے سواست منترالے یعنی ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کے نیتویت والے گڑبندن کی طرف سے پچھلے چار سال سے زیادہ مدت سے جاری حملوں اور بربرتہ کی وجہ سے دیش میں ہر دس منٹ میں ایک بچے کی موت ہو رہی ہے لبنان کی راجدانی بیرود سے پرسارت ہونے والے علمیادین ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یمن کے تیس لاکھ بچوں کو کوپوشن یعنی مال نیوٹریشن کا سامنا ہے یعنی انہیں مناسب کھانا بھی نہیں مل پا رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں موت کا سامنا ہے رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور اس کے سہیوگی دیشوں کے ذریعے یمن کی گہرہ بندی کے قارن ایسا ہو رہا ہے یمن کے سواست منترالے دوارہ جاری رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب دوارہ تھوپی گئی جنگ کی وجہ سے ہی لگ بگ انیس لاکھ یمنی ناغرک جان لیوہ بیماریوں میں مبتلا ہیں سعودی عرب نے مارچ دوہزار پندرہ سے امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے اور کچھ عرب دیشوں کے سہیوگ سے یمن پر حملے شروع کیے تھے جو اب تک جاری ہیں سعودی عرب کے حملوں اور یمن کی ہر طرف سے گہرہ بندی کی وجہ سے اب تک چھپن ہزار سے زیادہ یمنی شہری مارے جا چکے ہیں ان سرکاروں کے حملوں کی وجہ سے یمن جیسا نردھن دیش اس سمیں بھیشن بھکمری اور جان لیوہ بیماریوں کا شکار ہے آپ کو میں بتا دوں کہ عرب دیشوں میں یمن سب سے غریب دیش ہے اور وہاں کئی دہائیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے سعودی عرب نے یہ جنگ اپنی پسند کے عبدربو حادی کو دیش کا پھر سے پریزیڈنٹ بنانے کی چاہت کی وجہ سے شروع کی تھی حادی سعودی عرب کی راجدانی ریاض میں اپنی سرکار چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے گورنمنٹ ان ایکزائل یعنی ملک سے باہر سرکار چلا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز امریکہ پششمی دیش اسرائیل اور سعودی عرب کے نترتوں میں اکثر عرب دیش اب بھی حادی سرکار کو ہی قانونی طور پر سویکار کرتے ہیں جبکہ ملک کی راجدانی سنہ اور دیش کا اکثر حصہ ہوتھی انسار اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی ورش مارچ میں ہوتھی کی اچ پریشد یعنی ہائی کانسل کے پرمک محمد علی الہوسی نے برٹین پر الزام لگایا تھا کہ وہ یمن کے خلاف جنگ کے لیے بچوں کو ٹریننگ دے رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے گڑھ بندن کے چالیس فیصدی فوجی نابالغ ہیں جنہیں برٹش سینک ٹریننگ دے رہے ہیں اس کی پشٹی یعنی اس کو کنفرم کیا ہے برٹش میڈیا نے بھی اور بتایا ہے کہ برٹین اور سعودی عرب یمن یدھ کے لیے بچوں کی بھرتی کر رہے ہیں آنکڑوں کے انسار مارچ دوہزار انس تک سعودی سینک گڑھ بندن کے حملوں کی وجہ سے اب تک چھپن ہزار سے زیادہ یمنی ناغرک اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی اس سال کے شروع میں جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق دو کروڑ بائیس لاکھ یمنی ناغرک بھکمری کا شکار ہیں جن میں سے چوراسی لاکھ موت کی کگار پر پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کو اتنے دیشوں سے مل رہی مدد کے باوجود یمن جنگ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ جنگ میں ہار کی پوسیبلیٹی کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ عرب سے یمن کے ہوتھیوں کو باتچیت شروع کرنے کی آفر بھیجی جا رہی ہے امریکہ کے پانچ ہزار فوجیوں کو سعودی عرب مہمان کے طور پر اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار ہے جس سے وہ اپنے دیش کی سرکشہ کرانا چاہتے ہیں دوسری طرف ہوتھی انسار اللہ نے سعودی عرب کے اندر جا کر جوابی کارروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں کئی جگہوں پر قبضے بھی کیے ہیں ڈرون اور مسائل کے ذریعے سعودی عرب کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں سعودی عرب امریکہ اور ان کے سہیوگی دیشوں کا آروپ ہے کہ ایران یمن کے ہوتھیوں کو مدد کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا ہر یمن کی خبر میں شروعات اسی طرح سے کرتا ہے کہ ایران سمرتت ہوتھی نے حملہ کیا آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے گھر میں گھس کر حملہ کیا جائے اس کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں کہ یا تو وہ آسانی سے اپنی جان دے دے ورنہ دشمن کا سامنا کرے بھاڑے کے سپاہی کبھی جنگ جیتنے میں کام نہیں آسکتے ہتھیار بیچنے والے دیشوں کو صرف اپنا کاروبار چڑھاتے رہنا ہے نقصان اگر کسی کا ہے تو وہ یمن کی اور سعودی عرب کی جنتا کا ہے کیونکہ سعودی حکومت جو پیسہ یمن جنگ میں خرچ کر رہی ہے وہاں کی جنتا کا ہی پیسہ ہے دیش کا دھن کسی بادشاہ کا نہیں ہوتا بلکہ اس ملک کے لوگوں کا ہوتا ہے میرا یقین ہے کہ جن لوگوں کو گھر میں گھس کر مارا جا رہا ہے وہی سب سے زیادہ طاقت سے اور جذبے سے جنگ لڑ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں صرف ہتھیار اور بھاڑے کے سپاہی جنگ نہیں جیتا کرتے سمجھنا یہ ہے کہ لاکھوں یمنی ناگرک اور وہاں کے بچے اور عورتیں سعودی عرب اور اس کے آقاؤں کے سیاسی مقصد کے چکر میں قربان ہو رہے ہیں اور انتراشتریہ میڈیا اور دنیا کی جنتہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور مظلوم کی مدد نہیں کر رہی جب تک ظلم کی بنیاد باقی رہے گی تب تک اسی طرح سے لوگ بھوک اور پیاس سے مرتے رہیں گے میرا کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواد شکریہ جے بھارت جے ہند مجھے دیجئے